ٹرینوں میں لگائے گئے ایل ایچ بی کوچ کی وجہ سے یاتیوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس پر چڑھنے اور اتھرنے کے دوران یاتری گر رہے ہیں ضرورت ہے اندور کے برسو پرانے پلاتفارم کو نئے کوچ کے مطابق بنانے کی ایل ایچ بی کوچ کی اچھائی پرانے کوچ سے زیادہ ہوتی ہے اور اندور سٹیشن کے پلاتفارموں کی اچھائی پرانے کوچ کے حساب سے ہی ہے ایسے میں ایچ ایچ بی کوچ میں چڑھنے کے دوران بزرگ اور مہیلہ یاتیوں کو کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں پرولوک سبھا سپیکر نے بھی پلاتفارم کی اچھائی بڑھانے کے لیے پہلے پرستہ بھیجا تھا اب یاتیوں کی سرکشہ کے لیے لڑائے ریلوے سلاہکار سمیدھی کے صدر سے کرشنا اپادھیا لڑ رہے ہیں کوچ میں تو کوئی اسی پریشانی نہیں کوچ کا سب کا سائز بلکل جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے مگر چونکہ اندور کا اسٹیشن جو ہے یہ پرانے کوچوں کی سب سے بنا ہوا ہے اس میں اے گریڈ پلاتفارم ہونا چاہیے اس کا پرستہ پہلے بھی پوروک سبھا سپیکر دورہ جا چکا ہے تو اس کو جو فالو اپ کرنا چاہیے ڈیویزن کو وہ ڈیویزن سے فالو نہیں ہوا اور دیکھتے ہیں کہ ان پلاتفارم میں چڑھتے ہوئے سینئر سٹیزن کو وہ مہیلہ یاتیوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو ان کو فالو کرنا چاہیے تھا پریشانی کیا ہے کہ جو پرانے بلیٹ پرانی ٹرینز جو تھی پرانے ریک جو تھے ان کی ہائٹ تھوڑی نیم اللب کی ان کی اوچائی تھوڑی سی پلاتفارم سے نیچے تھی اب چونکہ الہی بی کوش بڑے ہیں اور اوپر سی بھی ان کی اوچائی بڑی رہے تو چڑھنے میں انہیں پریشانی آ رہی ہے یہ میں نے خود نے بھی محسوس کر آ جیادہ اوچھے بلکل جیادہ اوچھے اس میں اے گریٹ کے جو پلاتفارم بنتے ہیں اس کے اندر ایسی استیتی ہو جاتی کیونکہ آنے والے سمیہ میں ساری ہی ٹرینیں الہی بی کوچز میں ہوں گی تو جب اے گریٹ کا آگر پلاتفارم بنتا ہے تو اس میں اوچائی ایسی ہو جائے گی کہ ویکٹیب جسے پیدل چلتے ہی ٹرین میں چڑھ رہا ابھی بلکل سینئر سٹیزنز کو پروبلم آری چڑھتے ہوئے بلکل گی رہے ہیں میرے تو خود نے بھی محسوس کر آ جس دن ہم نے کچھ دنوں پہلے دورہ کر رہا تھا تو یہاں پہ کافی سینئر سٹیزنز نے کہا یہ تکلیف انہیں آ رہی ہے اور چونکہ اندار سٹیشن ایک گریٹ کا ریلوے سٹیشن ہے اور جس میں اندار سٹیشن کی پرتیورش کمائی پرتیکش اپرتیکش روپ سے سو کروڑ کے اوپر ہیں ایسے میں اگر یہ چیزوں کے اردھان نہیں دیا جائے گا تو پڑا قلت میسیج جائے گا